اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی بیلڈز میں اور گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر رہے ہیں ساتھ ہی بیل آکنوں کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بیل کا نوٹیوکیشن دوستو وال پر سیلیکھ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری طرف سے لیٹس ویڈیو دیکھنے کو مل سکے اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو کمل انفرمیشن مل سکے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو طرف چلتے ہیں تو آج ہم دو پی سی پروسیسر جو ہیں ان کا کمپیرزن دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا بیٹر ہے آپ کو کس پروسیسر کے ساتھ جانا چاہیے تو اس میں دوستو ہم جن دو پروسیسر کا کمپیرزن کریں گے اس میں انٹل کوٹو ڈوو ای ایٹی فائی ونڈر ہے اور جو دوسرا پروسیسر ہے وہ انٹل کوٹو ڈوو ای ایٹی فائی ونڈر کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کی جو لانچ ڈیٹا دوستو یہ دوزار آٹھ میں لانچ کیا گیا تھا اور والا پروسیسر ہے جو ہے كانت کورسیسر کہ کھو کرسیسر صمانئر کبیرزن پر کری ہیں جو جو لانچ کیا گیا تھا quatu do پروسیسر ہے جو دوسرا جیسا مناسی ہے جو کوٹو ڈوو ای ایٹی فائی ونڈر جو دوسرا جو چلد رہی ہیں یہ فورٹی فائی نینومیٹر کی فرسینگ آرکیٹیکچر کے ساتھ آجا مگر آف ہے اب ہم دوستو اگر اس کے course کی بات کریں Q8500 کی تو یہاں پہ آپ کو دو courage دیکھنے کو مل جائیں گی اور دو ہی thread دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر quad core chassis کی بات کریں تو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہاں پہ آپ کو چار core اور چار thread دیکھنے کو مل جائیں گے E8500 کی اگر ہم بیس frequency کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو 3.16 GHz کی base frequency دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ اس کو over clock کرنا چاہیے تو آپ over clock بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اگر in comparison q6600 کو دیکھیں تو اس کی بیس ویکنسی آپ کو 2.4 گگاہٹس کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے بعد ہم اگر e8500 کو دیکھیں تو یہ آپ کو 6 ایم بی کی کیچ ممیری دیکھنے کو مل رہی ہے اور q6600 کے اندر آپ کو 8 ایم بی کی کیچ ممیری دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے ساتھ ہی اگر e8500 کو دول گر پروسیسر ہے یہاں پہ آپ کو 1333 میگاہٹس کی بس پیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور ساتھ ہی آپ کو کوارڈ پروسیسر جو کہ q6600 ہے وہاں پہ آپ کو 1066 میگاہٹس کی جو بیس فرکنسی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اب ہم دوستو اگر اس دونوں پروسیسر کی تی ڈی پی کی بات کریں دوستو تو جو دول پروسیسر ہے e8500 یہ آپ کو 65 وارڈ کی تی ڈی پی کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ اچھی بات ہے کہ انرجی ایفیشنٹ پروسیسر ہے اور اب ہم اگر کوٹو کوارڈ پروسیسر q6600 کی بات کرنے تو یہاں پہ آپ اس کی تی ڈی پی آلموسٹ 105 وارڈ کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی بجہ صرف یہی ہے کیونکہ یہ موسٹ پاورفل پروسیسر ہے ان کمپیرزن کوٹو ڈوو ایٹی فائی ورنڈ کی نسبل اس لئے یہاں پہ آپ کو اس کی تی ڈی پی بھی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس کا جو ہیٹ سنگ فین ہوتا ہے وہ اس کو جلدی کول ڈاؤن بھی کر لیتا ہے کیونکہ بجہ صرف یہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو پرفارمنس ہے کوارڈ پروسیسر کی ایٹی فائی ورنڈڈ ڈوال کور پروسیسر سے کافی بیٹر ہے اس لئے آپ کو یہ جو کوارڈ پروسیسر q6600 یہ آپ کو ایزیلی بیٹ کرتا ہوا نظر آیا گا ڈوال کور پروسیسر یا کوٹو پروسیسر ایٹی فائی ورنڈڈ کو اور دونوں پروسیسر جس کے اندر آپ کو کوٹو ڈوو ایٹی فائی ورنڈڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی کوٹو کوارڈ 26600 دے سکتے ہیں ان دونوں میں آپ کو بیٹن گرافکس کی فیسلٹی نہیں ملے گی اور ساتھ آپ کو ان دونوں کے ساتھ ایک ڈیڈیڈک گرافک کارڈ ایڈ کرنا پڑے گا اب ہم دوستو اگر اس کی بجہ بیٹر کی بات کریں تو اگر آپ پانچ سازار سے لے کے چھے سات سازار کے اندر کوئی بجہ بیٹر گیمنگ پی سی بیٹر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کوٹو ڈو ایٹی فائی ورنڈڈ کو بھی سیلٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک چیپ پرسیسر ہے اور آپ کو ایک نارمل انٹری لیول کی جو گیمنگ پرفارمنس ہے وہ پروائیڈ کر دے گا اور اس کے اوپر آپ پب جی بھی پلے کر سکتے ہیں اور ساتھ جیڈی ایف آئی بھی پلے کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سے آپ کو فریم ڈاپس دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ہی آپ کو تھوڑی سی سٹرٹرنگ کا بھی تھوڑا سا سامنا کرنا پڑے گا اور ڈیبنڈ کرتا ہے کہ آپ کا اونسا گرافک کارڈ اس کے ساتھ پیئر اپ کرتے ہیں کیونکہ اس جو ایٹی فائی ورنڈڈ ہے اس کے ساتھ آپ کو جو گرافک کارڈ بھی ہے وہ والا پیئر کرنا پڑے گا جس کے اندر آپ کو بوٹل لینک نہ آئے کیونکہ اگر آپ کو بوٹل لینک آئے گا تو پھر اس کے اندر آپ کو گیمنگ کی ویسی پرفارمنس نہیں مل پائے گی تو اس کے اندر دوستو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پھر اسی گرافک کارڈ کے ساتھ جانا پڑے گا جو کہ اس کے ساتھ ان کمپیرزن اچھا پر فارم کر سکے تو اس کے ساتھ دوستو جو ایٹی فائی ورنڈڈ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں جی ٹی سیون تھرٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور جی ٹی سیون ٹین کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو پلیابل ایکسکرینس ہے پک جی کا وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا لوٹ و میڈیم شی سکتے ہیں لیکن ہلکی سی سٹرٹنگ کو آپ کو لیک دیکھنے کو ملے گا لیکن اتنا بجڈ گیمرز کے لیے وہ میٹر نہیں کرتا ہے کیونکہ ان کو گیمنگ کا جو ایکسپرینس ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ہم اگر بات کریں کوٹو کوڈ کیو سکسٹی سکس انڈڈ کی گیمنگ کی پیبلیٹی کیتے ہیں وہ زائر سی بات ہے ای ای ایٹی فائی ورنڈڈ سے کافی بیٹر ہونے والی ہے کیونکہ کیو سکسٹی سکسٹی سکس انڈڈ کے اندر آپ کو چارک اور چار جو ایک سکسٹی 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 سکتے ہیں وہ زیادہ ای ایٹی فائی ورنڈڈ سے اور یہاں پہ آپ کو جو گیمنگ کا ایکسپرینس ہے وہ کافی بیٹر دیکھنے کو ملے گا ایس کمپیرر ٹو ای ایٹی فائی ورنڈڈ کے لیے اگر یہاں پہ بجٹ آلماسٹ اگر دس ہزار سے اوپر ہے گیانہ ہزار سے بارہ ہزار کے قریب ہے تو پھر آپ اس جو کہ پروسیسر ہے کیو سکسٹی سکسٹی سکسٹر سے گیمنگ کی پرفارمنس سے کافی اچھی ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ساتھ اگر آپ اس کے ڈیڈکیٹر گرافک کارڈ ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ جی ٹی ایک سیم فیفٹی سیم فیفٹی ٹی آئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کمپیرزن اگر آپ ٹین فیفٹی دو جی برہم بھی ویڈنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹین فیفٹی ٹی آئی اگر آپ لگائیں گے تو حلقا سا آپ کو بوٹل نک دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سکی 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 سنڈٹ سے لیکن وہ مائنر سا ہوگا اتنا زیادہ آپ کو فیل نہیں ہوگا لیکن اس کی جو اورالال جو پرفارمنس ہوگی گیمنہ پرفارمنس ہوں گی وہ کافی زیادہ بیٹر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ کیونکہ کوٹوڈو ایک پروسیسر ہے اور کیونکہ کیونکہ کوارڈ کر پروسیسر ہے تو گیمنہ کے اندر کافی زیادہ اچھا پرفارن کر سکتا ہے اور آپ کے ٹرپل اے ٹائٹلز تک کو بھی پلے کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ آپ جو گرافک کارٹ جو پیر اپ کر سکتے ہیں وہ 750 Ti ہے 1050 Ti کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں 1030 کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور GT730 کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر AMD کے گرافک کارٹ دیکھیں تو R7 370 کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں R7 250 کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ لبی جو ایک لسٹ ہے کوارڈ پر پروسیسر سے ساتھ آپ گرافک کارٹ جو ہے وہ پیر اپ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو باٹل نیک نہیں آئے گا اور باٹل نیک اگر آپ کو کسی گرافک کارٹ کے ساتھ Q66 اگر آسکتا ہے تو وہ GTX 1050 Ti ہی ہو سکتا ہے جو کہ بالکل نومنل سا ہوگا اور اتنا زیادہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا لیکن اوالا جو گیمنگ کے ایکسپیننس ہو وہ کافی اچھا اور بیٹر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کی جو SPS کی ریشو ہے وہ Q66 کے اندر بھی آپ کو کافی زیادہ بیٹر ملنے والی ہے تو میں دوستو آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ کا بجٹ بیل دس ہزار سے لے کے بارہ ہزار کے اندر اگر آپ گیمنگ بھی سی بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کارڈ پر پروسیسر کے ساتھ اور ویڈ ڈیڈگیڈ گرافک کارڈ کے ساتھ جو کہ 750 Ti ہی ہو سکتا ہے یا AMD کا بھی کوئی جو گرافک کارڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں تو اس سے آپ کو جو گیمنگ کا اوگرال ایکسپیننس ہے وہ کافی اچھا دیکھنے کو مل جائے گا اس کمپیرڈ ٹو کوٹوڈو 8500 یہ اوگرال آج کی ویڈیو تھی آئے اب آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو مہنے چلے موزنے سے پر ٹی کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکم کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لاز سے دیکھیں گے تاکہ آپ کو مکمل طرح پر ہماری ویڈیو کی جو انفرمیشن ہے وہ دیکھنے کو مل سکے تو مل دیں دوستہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے ٹیک کیئر اللہ آپ پیس